یہ کہنے والے پاکستان کے عوام اس وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں کوئی سیاسی جماعت کبھی بھی الیکشنوں سے اس طرح سے رہ فرار اختیار نہیں کرتی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اپوزیشن رہ فرار اختیار کر رہی ہے بڑی سیدھی بات ہے دنیا بھر میں جہاں پہ پلٹیکل کرائسز آتا ہے الٹی میٹ سلوشن عوام دیتے ہیں الٹی میٹ حق عوام کو ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ قیادت جو ہے ان کی وہ کون کرے گا آپ الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ عوام سے کیوں بھاگ رہے ہیں اور پاکستان کے لوگ اس وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر اوپر ظاہر ہے کہ وہ عمل درامت جو ہے وہ ہونا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے لیکن سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوئی بھی کوشش ہوئی اس کو ہم ریزسٹ کریں گے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے آپ کو غدار قرار دیا ہے ہم نے ابھی تک اس خط کی تفصیلات پوری طریقے سے عوام کے سامنے نہیں رکھی ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہ وہ تفصیلات سامنے آئیں کیونکہ ابھی تک جس طرح پہلے وزرعظم نے کہا تھا ہم نے ملک کا انٹریسٹ ہمارے لیے مقدم ہم اس کی کوئی تفصیلی اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے لے کے اب تک نہیں آئے ہیں اور اگر آپ کو آپ کو ہم نے پہلے آج آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو موقع نہیں دیا ہم نے آپ کے کہنے کے اوپر سب سے پہلے ہم نے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا ان کیمرہ ہم نے شباز شریف صاحب کو دعوت دی ہم نے بلاول کو دعوت دی ہم نے ان سب لوگوں کو دعوت دی کہ آپ آئیے اور ایویڈنس دیکھئے آپ نہیں آئے اس کے بعد ہم نے آپ کو پھر یہ کہا کہ آپ بیک ڈور گریفنگ لے لیں آپ نے نہیں لیں اب بھی وقت ہے آپ اس طرح سے ان معاملات کے اوپر پبلک گفتگود نہ کریں یہ آپ کے حق میں ہم کسی کو پاکستان میں غرداریوں کے سیٹیفکیٹ بانٹنے نہیں آئے ہیں نہ ہی ہم بانٹنا چاہتے ہیں لیکن جو آپ کا کنڈکٹ ہے جس طریقے سے آپ نے اس سارے معاملے کو لے کے گئے ہیں وہ بہت ہی قابل اعتراض ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر جتنی کم بات ہو آپ کی طرف سے اتنا آپ کے حق میں ہے یہ بات سن لیں اور پاکستان اس وقت گیر اپ ہو چکا ہے الیکشن کے لیے صدر مملکت نے یہ کہا ہے شباہ شریف نے کہ وہ اس پروسس کا حصہ نہیں بنیں گے یہ ان کی مرضی ہے ہم نے اپنے دو نامات جو ہے وہ بھیجوا دیا ہیں اگر سات دنوں میں وہ نام نہیں دیتے ان میں سے ایک نام جو نمبر ون نام ہوگا وہ فائنل ہو جائے گا وزیراعظم کے لیے اور جو اگر وہ کنسلٹیشن کا حصہ نہیں بنتے یہ ان کی اپنی مرضی ہے الیکشن سے راہ فرار ممکن نہیں ہے پورا ملک الیکشن کے لیے گیر اپ ہے اور انشاءاللہ نوے دن کے اندر اندر ملک میں الیکشن ہونے ہیں اچھا ایک چیز میں اور کر دوں بات چولی صاحب نے ساری الیکشن کے بارے میں بات کر دی پیٹی آئے رہنماؤں کی اس نابعات میں میڈیا سے گفتگو جا رہی ہے اور انہیں کہا کہ تمام سیاسی جماعت سپریم کورٹ کا احترام کریں